دوستو بیتاب سمچار یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دلی سرکار میں منتری راجندر پال گوتم سے ہم نے بات چیت کی کیا دلی کو پون راجے کا درجہ مل سکتا ہے پون راجے کے مدے کو لے کر ہی دلی میں چناؤ لڑ رہی ہے عام آدمی پارٹی کہ اس بارے میں ہم نے بیسے بات چیت کی آئیے سنتے ہیں ان سے بات چیت کی لیکن پانچ سال میں انہوں نے یہاں آکے جھاکا رہی ہے یا کوئی ایک کام وہ ایسا نہیں بتا سکتے جو کوئی زیادہ اچھا کام انہوں نے کرایا ہو تو اس سے پہلے کانگریس کی بھی رہے ہیں سیلہ دکھشی جی پندرہ سال سی ایم رہی ہے ان کے بیٹے یہاں سے سانسد رہے ہیں ان کے سب کے ہونے کے باوزود ہمارے اس اکنی پورتی دلی کے ساتھ انیاء کیوں ہوا اور دونوں کے ہی گوشنا پتر میں پہلے دلی کو پون راجے کا درجہ دلانے کی بات تھی آج دونوں نے اپنے گوشنا پتر سے پون راجے کا درجہ دلانے کی بات کو ریموو کر دیا اس کا مطلب دلی کی جنتہ کے ساتھ بھارتے جنتہ پارٹی اور کوریس دونوں نے دھوکہ کیا ہے بہت سارے راج نیتک دل اور بہت سارے بڑے نیتہ یہ کہتے ہیں کہ جو راجدھانیاں ہیں دیسوں کی جیسے ملیسیا کی ہے اور سنگاپور کیا ہے اور جگہ کا ہے تو یہ انہیں پون راجے کا درجہ نہیں مل سکتا اس میں کچھ اٹچنے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں ایسے ایک جامپل ہیں بہت سارے ایسے راجدھانیاں ہیں جہاں پون راجے کا درجہ ملائے اور وہاں جیسے واسنگٹن ڈی سی اس طرح کے بہت سارے ہیں تو اس میں پون راجے کا درجہ میں کوئی کٹھنائی نہیں ہے اگر یہ لوٹین جون کو چھوڑ دیں کینٹرن ملڈ بوڑ کے ایریے کو چھوڑ دیں انڈی ایم سی کے ایریے کو چھوڑ دیں جہاں سنسد بھون ہے جہاں ہمارے سارے کینٹر سرکار کے کاریال ہیں جہاں سارے ایم پیز کے نباس ہیں اس سارے چھتر کو چھوڑ کر کینٹرن ملڈ بوڑ کے ایریے کو چھوڑ کر اور جہاں ویڈیسی ایم بیسیز ہیں اس کو چھوڑ دیں باقی دلی میں تو کمزکم پونڈ راکا درجہ ہو سکتا ہے باقی دلی کی جمین پر تو دلی کی سرکار کا حق ہو سکتا ہے دلی کی پولیس کی جواب دیں باقی دلی میں تو ہونی چاہیے اس ایریے کو چھوڑ دیں باقی دلی میں تو کیا ہوگا آج جتنا لوگ انشکیور پھل کرتے ہیں اور ریپ کپٹل کے روپ میں دلی کی جو میج بن گئی ہے تو ان لوگ کو تھوڑی سرم نہیں آتی کیا اور اگر ایسا تھا تو انہوں نے وعدے کیوں کیے ان کو پہلے نہیں پتا تھا کیا بھارتہ جنتہ پارٹی اس روسک اس وعدے کو بار بار اپنے بھوشنا پتر میں کرتی آئیے بار بار اس مددے کو اٹھاتی آئیے مدلال جی نے اٹھایا کالکاداز جی نے اٹھایا اور اس کے بعد یہاں تک کیبل اٹھایا نہیں ہے بلکہ سنسد کے اندر ایک بار تو آڑوانی جی نے بل پیس کیا تو آج وہ ساری چیز بھول گئے کیا اور کانگریس نے بھی اس کو مدہ بنایا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پونہ جگہ دلی کو نہیں دیا جا سکتا ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلی کا جو جہاں سنسد بھون ہے جہاں پہ ساری ویدیسوں کی ایمبیسیز ہیں جہاں پہ اندر سرکار کی کارالنے جہاں ایمپیز رہتے ہیں اس ایریے کو چھوڑ کے باقی پوری دلی کے پرتیتوں جباب دیں کانگریس پارٹی سے جو گھٹ بندن کی آپ کی تیاری چل رہی تھی وہ ساری امیدیں ختم ہو گئے یا ابھی بھی کوئی امید بچی ہوئی ہے ہم تو پوری تیاری کے ساتھ آج ہم نے نومنیشن فائل کر دیا ہے اور آج کی اگر نومنیشن میں اگر آپ ریلی دیکھیں آپ بی جے پی کی دیکھ لیں اور ہماری دیکھنا اس کی دیکھ لینا اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دلی کی جنتہ نے یہ تیعہ کر لیا ہے دلی کے لوگوں کی ووٹ کی قیمت باقی اڑھوز پڑھوز کے راجوں کے لوگوں کی ووٹ کی قیمت کے برابر کیوں نہیں ہے یہ ایک مدہ ہے اور یہ دلی کے لوگ کو سمجھ آ رہا ہے اور ان کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی جہاں ان کی سرکار ہیں وہاں وہ طاقت نہیں لگا رہی ہیں کانگریس سائد ریجنل پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ سائد یہ چاہتے کہ کانگریس اور بی جے پیر ہیں باقی کوئی نہ رہے ایسا نہیں ہوگا ریجنل پارٹی بہت مجبوط ہو رہی ہے اور آنے والا سمیں ریجنل پارٹی کے ہی ہوگا سر سپنا چودری آئے ملوک تباری کے ساتھ